کسی نے ایک سوال کیا کہ کچھ جن سے کرونا وائرس کو لے کر یہ بات عام ہو رہی ہے کہ قرآن کھولنے پر اگر بال نکل جائے تو اسے پانی میں ڈبا کر نکالنا اور وہ پانی پینا اس سے شفا ہو جاتی ہے اس کی کیا حقیقت ہے اور اس قسم کی مختلف باتیں ہو رہی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر جمعہ کے دن قرآن میں بال نکلا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے اسے پانی میں ڈال کر پینے سے کسی بھی بیماری سے شفا ہوگی دیکھیں سب سے پہلی بات کہ قرآن کو پڑھنے سے یا پڑھتے وقت پڑھنے سے پہلے کھولنے کے بعد وہ کہہ رہے کہ اگر اس میں سے بال نکل جائے تو اسے پانی میں ڈال کر پینے سے شفا ملیں گے کرونا وائرس سے ایسا کوئی علاج کرونا وائرس کا بال کے ذریعے نہیں ہے اگر ہوتا تو کیا ہی بات ہے آپ سب سے پہلے چینیز گورنمنٹ کو کال کر کے بتائے جہاں ہمارے نجانے کتنے غیر مسلم یا چینیز بھائی دنیا سے کوچ کر جا رہے ہیں اور انسانیت کو بچانا انسانیت کی مدد کرنا ایک جان کو بچانا ہمارے لئے تو سواب کیسا ہے جیسا کہ پوری انسانیت کو بچانے کا تو پہلے آپ کال کر کے ان کو یہ علاج بتا دے تو کوئی بھی وہ بھی آپ پر ہسیں گے اور ہمیں بھی ہسی آ رہی ہے کہ یہ کس طرح کی باتیں ہیں اب خوران کو آپ کبھی کھولتے نہیں ہوں گے سالوں سال کی دھول مٹی اور بال اڑھ کے جمع ہو جاتے ہوں گے اب ایک آت دن کھولے تو وہ گندے بال پتہ نہیں کس کے جمع ہوئے وہ اس میں نکلتے ہوں گے اور اس کو آپ ڈبا کے پینے کی بات کر رہے ہیں دیکھیں اب ہمارے پاس کے جو حالات ہیں دھول مٹی گندگی گھروں کے اندر اب خوران کھول رہا نہیں سال سال بھر وہ بالہ پتہ نہیں کس کس کے جا کے جمع ہو گئے آپ بلے خوران کھولے بال نکلے تو بلے بال علاج ہے یہ بالکل فالتو بات ہے اور اگر اس بات میں اشاریہ سیفر 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 ایک پرسنٹ بھی کوئی حقیقت ہے تو پلیز آپ جو ہے جو بیچارے دنیا بھر میں لوگ مارے جا رہے ہیں اور جتنے سائنس لابز کتنی کوشش کر رہے اس کی علاج کے لیے پلیز ان کو کال کر کے بتائیں کہ ہمارے پاس آلڈی علاج موجود ہے یہ علاج ویسا ہی ہے جس سے پہلے ایک بار کسی نے سوال کیا تھا وہ گھر میں آگ لگی تو وہ لے ایک دعا لکھ کر اس میں کاغس میں لکھ کر پھیکنا تو میں نے کہا یہ دعا جو لکھ کر پھیکنے سے آگ بجھ جاتی ہے اس کی ضرورت فائر برگیڈ والوں کو زیادہ ہے پلیز آپ ان کو کال کر کے انڈین گورنمنٹ سے کہے کہ اپنے سارے فائر برگیڈ والوں کو یہ دعائیں ہاتھ میں دے دے تاکہ پانی کے جگہ دعاوں کی چٹھیں ماریں گے پہلے ہو اگر اس سے بجھ گئی تو ٹھیک نہیں بجھے تو پھر پانی ڈالا جائیں گا تاکہ پانی بھی بیسٹ ہونے سے بچ جاتا کسی کمال اب دازہ لگائیے یہ کیسی احمقانہ باتیں ہیں اس کو لینا دینا ہے یہ اسی قسم کی بات ہے یہ ایسا کوئی عبال حقیقت میں نہیں نکلیں گا یا درکھیو نکلا تو آپ کا بچا ہوا گندگی کی نتیجے میں ہوں گا یا پھر اگر نکل رہا ہے کسی کو تو یہ شیطان کے طرف سے ہوں گا یا درکھی آپ سمجھ جائے اس بات آپ کہیں گے قرآن ہے قرآن کا قبر ہے پھر شیطان اس کے پاس کیسے آئیں گا وہ پہلے سے یہ کام کر کے جا سکتا ہے کسی کے ذریعے کروا سکتا ہے کسی دوسری اللہ کی مخلوق کو استعمال کر کے یہ کام کرا سکتا ہے چاکہ لوگوں کی عقیدے قراب ہوں رہا دوسرا کی اگر جمعہ کے دن قرآن کے اندر بال نکلتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہوں گا یہ بالکل ہی فالتوبات ہے یہ بھی اس لئے فالتوبات ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا کے جاتے ہیں کہ میرے صحابہ میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا اور نبی کے زندگی میں اور نبی کے ذات سے متعلق چیزیں سب کی سب یاد رکھی متبرک ہیں نبی ہے صرف غیر نبی کوئی نہیں کسی امتی کی ذات سے متعلق کوئی چیز متبرک نہیں تبرکات برکت والی نہیں لیکن نبی کے ذات سے جو چیزیں سب متبرک ہیں نبی کے بال چاہے داڑی کی ہو چاہے موچ کی ہو چاہے سر کی ہو یہ متبرک تبرکات ہے اس کے نبی کا پسینہ ہو تبرکات ہے نبی نے جن چیزوں کو استعمال کیا اس کو استعمال کرنا یہ تبرکات میں سے صحابہ کو دیکھا گیا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیا اور جب پینے دیا تو صحابہ اس حصے کو دھون کر پیتے تھے جہاں سے نبی نے پیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے اور ایک منافقین کے سردار عبداللہ بن عبیعی کا انتخال ہوتا ہے لیکن ان کے بیٹے عبداللہ ایمان والے تھے وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قمیز دیجئے میرے والد کو پینہ دوں شاید یہ اس کے لئے فائدہ ہو تو نبی کی قمیز بھی متبرک ہے چونکہ آپ کی ذات سے متعلق چیزیں ہیں آپ سمجھ رہے ہیں تو اگر قرآن میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق کی بال نکلنے کا کچھ ہوتا تو نبی ضرور بتا دیتے کہ میرے صحابہ اب تمہارے بات کے دور میں تو میں نہیں رہوں گا بعد والے لوگوں کو بھی تبرک آج چاہیے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسئلی مسلم کی روایتیں بال کٹوا رہے ہیں جو آپ نے حج کیا ہے کہ اسے بال صاف کروا رہے ہیں اور صحابہ انتظار میں کھڑے کس کو ملیں گے چونکہ نبی کی ذات سے متعلق چیزیں تبرک ہیں متبرک صرف نبی میں کہہ رہا ہوں پھر میں دور آ رہا ہوں نبی کے علاوہ کوئی پیر فقیر ولی عبدال قطب یہ وہ علمہ فہامہ مفتی کوئی متبرک نہیں نبی کی ذات اور نبی کی ذات سے جو چیزیں متعلقات سب متبرک ہیں تو صحابہ انتظار کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی آرام فرماتے پسینہ گرمی شدت کی ہوتی ہے پسینہ بہتا تو وہ نیچے چھوٹی سے ایک شیشی رکھ دیا کرتی جہاں سے ٹپکتا تو اس میں جمع ہو جائے گا چونکہ اس میں خجبو آیا کرتی ہے آپ سمجھ رہے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی جو توپی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لگا رکھے تھے چونکہ نبی کے ذات سے جو چیزیں متبرک ہیں اس کے علاوہ نہیں کسی کی یہ بات آپ سمجھ لیں میں جو بولنا چاہتے ہیں تو لہٰذا آ کر بال نکلتے یہ تبرکات ہیں تو نبی کہہ کے جاتے میرے تبرکات تو میرے آنے والی امت کو جمعہ کے دن خوران میں سے نکلیں گے تو ہم لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں بول کی جاتے ہیں ہم جیسے لوگوں کو جو نبی سے چودہ سو پچاس سال بعد پیدا ہو رہے ہیں وہ تبرکات ہم کیسے حاصل کریں گے اب تک تو لوگوں نے کتنا فراد کر دیا اس کے بیچ میں ہم بھی جانتے ہیں اگر تھے بھی حقیقت میں تو کیا کیا اس میں غلو اور کیا کیا نہیں کر دیا ایک صاحب نے کہا بتا اتنی بڑے اتنی بڑی چوٹی یہاں سے لے کر یہاں تک بال اتنے لمبے اور بڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بال مزاق کی بھی حد ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا آپ نے بال جب جنگ وغیرہ مصروفیت میں ہوتے ہیں تو آپ کے بال جو کاندے تک آیا کرتے تھے اور عام حالت میں کان کی نشلی لو تک ہوتے تھے تو یہ تم نے تو اتنی تین فٹ کی چوٹی لالی اگر یہ بال انسان کے سر پہ لگا جا پورے سر سے بھی لگا جا تو پیٹ تک چلے جائیں گے چوٹی نہیں رکھ سکتا ایک مرد بال کو ذلفوں کی شکل پہ لمبے کر سکتا ہے کانوں تک پورے اور سنگین حالات جنگوں کی حالات مصروفیت کی حالات فتنہ انگیز حالات جب جیسے آپ کہیں اور جنگ چھڑ گئی تو آپ سیویلینز کیا کریں کون کٹنگ کریں گا تو پورے بال ہو جاتے تو آپ کے بال کاندھوں تک نیچے کے تک آیا کرتے لیکن امومی حالات میں کانوں کی لاؤ تک ہو یہ اتنے بڑے بال کہاں سے لالی اور ایک ساتھ کاٹے گی کہاں سے لائے اور سمجھ رہے تو لوگوں نے عجیب مزاق کر دیا ان تبرکات کے ساتھ تو کسی نے ایک وہ لالیا کانچ کا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پانی پیتے کسی نے ایک فلان لالیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بدن ہوا کرتے بہت قلیل تھے بہت کم تھے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوارے ان کے نیزے آپ کے ڈھال آپ کا پلنگ آپ کے کپڑے صحابہ متبرک سمجھ دیتے ہیں اسی طرح آپ کے نیزے آپ کی ڈھال آپ کی تلوارے بھی صحابہ نے باٹھ لی چونکہ نبی نے اس کو استعمال کیا تھا یہ بھی جو ہے متبرک ہوگی تبرکات میں سے صحابہ نے استعمال کیے اٹھا کے رکھے بلکہ ایک تلوار کا تذکرہ میں نے ایک بہت تفصیلی بیان لیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھوڑ گئے تھے دنیا ترکہ کیا تھا وہ تلوارے کئی جنریشنز تک چلی اور لوگ اس کو حاصل کرنے بڑی کوششیں کرتے لیں لیکن کچھ ایسی جنگیہ وغیرہ ہوئی فتنے اور فساد مچے جس کے اندر وہ ان کے گھروں سے چوری ہو گئے یا گم گئے پھر نہیں مل پائی تو آج جو لوگ نبی کے نام کی تلوارے نبی کے نام کے کپڑے نبی کے نام کے بال نبی کے نام کے استعمال کے بطن بتاتے ہیں یہ سب اس کے بعد بنائے گئے اس کے ریپلیکاز ہیں ریپلیکاز سمجھتے ہیں اس جیسی چیز جیسا یہ سکہ تھا پانچ ہزار سال پہلے چلتا تھا اب ایک ہی ہے تو کیا کرتے لوگ اس کے ریپلیکاز بناتے ہیں اور بول کے دیتے ہیں کہ ریپلیکا ہے اوریجنل نہیں ہے یہ سمجھ رہا تو بس ویسی حال ہے مخدسات جو ہوتے ہیں نبی کے زندگی سے متعلق یہ بالکل اہم چیز ہوتی ہے یاد رکھیں لیکن یہ قرآن نے بالکا ملنا اور ساتھ میں وہ جو کورونا وائرس کا علاج بال کے ذریعے یہ بالکل بے ڈھنگی باتیں یاد رکھیں اور بالکل بے بنیاد بغیر سرپر کی باتیں ایسی باتیں کر کے اپنی جہالت کا لوگ اظہار نہ کریں اور اسلام کو مسلمان و قوم کو بدنام نہ کریں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا